یہ ویڈیو پوری دیکھو ہم نہیں کر سکتے اسلام کو فالو تھوڑا وقت پہلے تو توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے کیا آپ بار بار معافی مانگیں یہ سب شیطان کے وسوسیں اس میں اس کی جیت ہے اللہ نے تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہزار بار توبہ کرنے کے بعد مت آنا اس کے بعد میری رحمت کا دروازہ بند ہو جائے اللہ نے تو کہیں لیمٹ لگائی ہی نہیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم یہ اللہ تو پاک ہے تجھ سے تو گلتی ہوئی نہیں سکتی میں تو انسان ہوں میں گلتیاں کروں گا مجھ سے گلتی ہوئی اپنی گلتی کو تسلیم کر لی تو اللہ نے کیا انہیں معاف نہیں کیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور قرآن میں آتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات ادا نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے قیامت والے دن ہی نکالے جاتے اللہ تو 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 توبہ کرنے والے پسند ہیں آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے یہ ویڈیو دیکھو کیا آپ جانتے ہیں اگر نماز کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی نہیں نماز نہیں ٹوٹے گی آپ اس شخص کو اپنے ہاتھ سے روک دیں نماز کی حالت میں ہی اسے اپنے سامنے سے گزرنے نہ دیں کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے ڈبل وان پری ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص یہ جان لے کہ اس پر کس قدر بڑا گناہ ہے تو وہ شخص چالیس سالوں تک جی پوٹی یرز تک کھڑے رہنا انتظار کرنا بہتر سمجھے گا نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ شریعت نا سمجھ بچوں کے لیے نہیں ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اس بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو بھی یہ حدیث ضرور بتائیں انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھو السلام علیکم اسلام ہمارے کتنا خوبصورت ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اسلام میں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں مسکرانے سے نرمی سے بات کرنے سے مریضوں کو دیکھنے جانے سے داہنی طرف سونے سے دوپہر میں تھوڑا بہت جھپکی لے لینے سے اچھائیاں فیلانے سے جومے کو نہانے سے داہنی طرف پہلے جوتا پہنے سے اچھی بیوی اچھی بیٹی اور ایک اچھی عورت بننے سے جانواروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور میں بہت کچھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام ڈینجرس ہے اسلام علیکم آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں آسمان سے اور اس میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو یہ تیرا بندہ خرچ کرنے والا ہے خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بہترین بدلہ دے اور فرمایا کہ دوسرا فرشتہ التجا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جو خرچ نہیں کر رہا اس کا مال تلف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آباد رہے وہ شخص جس نے میری حتی سنی اور آگے پہنچائی خرچ کرنے والے بن جاؤ دو دن تھی دنیا ہے اینڈ فولو فور مور پیڈیوز پرنسیس آف اسلام